لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آیت القرصی کی ایک زبان اور دو ہونٹیں وہ ساقِ عرش کے پاس یعنی کہ عرش کے پائے کے پاس مالکِ کائنات کی تذبیح و تقدیس کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد بن حمل نے المسند میں روایت کیا ہے اسی طرح اس روایت کو امام بیحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ عزوجل نے ان چیزوں کو جن کو بظاہر ہم الفاظ کے طور پر جانتے ہیں اللہ عزوجل کے حضور وہ بھی تذبیح بیان کرتی ہے تو اب آپ اس سے ایک اندازہ تو یہ کریں کہ آیت القرصی ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ عزوجل نے اس امت کو مرحمت فرمایا ہے جو پچھلی امتوں کو آتا نہیں کیا گیا یہ وہ خزانہ ہیں جس کو اس امت کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اپنی آخرت کو سمار سکے اور یہی ایک وجہ ہے ان تمام احادیث کو جمع کرنے کی کہ ہم ان خزانوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے جو اللہ عزوجل نے اس امت کو آتا کیے ہیں تو آیت القرصی کی حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے امام حاکم کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز روزے اور صدقے کے فضائل بیان کیے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ کے اوپر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحیو القیوم اور پھر اس کو پوری آخیر تک پڑھا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیحین کی شرط پر انہوں نے جمع کیا ہے یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو احادیث نوی کی شرائط استمواد کی ہیں ان سے ان شرائط پر ان اس حدیث کو لیا ہے تو یہ درجہ صحیح میں جو سات کیٹیگرائزیشنز ہیں حدیث کی ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم میں تو نہ پائی جاتی ہو مگر انہی کی شرائط پر جمع کی گئی ہو اچھا اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے الموجم القبیر میں بھی روایت کیا ہے خطیب نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے اس روایت کو سعید بن منصور نے السنن میں نقل کیا ہے اب چونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو سیٹنلی انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر امت کو بتائی ہے لیکن جو روایت ہے وہ صحابی پر موقوف ہے تو اس کو سعید بن منصور نے السنن میں روایت کیا ہے یہ ایک تو ہمارے ہاں سہا ستہ میں ہے جیسے سنن نسائی ہو گئی سنن ابی دعود ہو گئی سنن ابن ماجہ ہو گئی ان کے علاوہ بھی سنن کی کتابیں ہیں جیسا کہ سنن جو ہے وہ سعید بن منصور کی ہے سنن ابن منصور اسی طرح امام بیحقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں بھی روایت کیا ہے اور اسی طرح امام سیوتی نے اسے ادر المنصور میں روایت کیا ہے تو یہ صحابہ کے قول ہوتے ہیں جن کو آثار بھی کہتے ہیں اور سرٹنلی یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو نبی سے ہی صحابی کو ملی ہوگی اور صحابی نے ہمیں بتائی ہے تو گویا آیت القرصی کی کسرت تلاوت کرنے کے نتیجے میں وہ شخص اس عزاز یا کمال کو پہنچتا ہے کہ اسے اللہ عزت و جل یہ عزت عطا فرماتے ہیں تو وما علینا اللہ البلاغ موسیقی 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 موسیقی